دوستوں ہمارے ساتھ ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم اپنی قسمت کو کوستے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے قسمت پھوٹی ہے ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے ہم عام طور پر نراش ہو جاتے ہیں اور اپنی قسمت پر دوش لگانے لگتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بھاگے میں اٹھا پٹک لکھی گئی ہیں اور سب غلطیاں ہمارے ہی جیون میں کیوں ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس صحیح چیزوں کی کمی ہے جس کے کارن ہم اپنے لکشوں کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں کتنی بار ہم نے بہت سی چیزیں بس یہ کہہ کر چھوڑ دی ہیں کہ قسمت میں ہوگا نہیں تو مجھے ملے گا کیسے ہم تو اپنے آپ کو یہ تک تسلی دلا دیتے ہیں کہ اس میں میرا توش تھا ہی نہیں میں اور کرتا بھی تو کیا ایسے وچار آپ کے مند میں بھی آتے ہیں تو یہ کہانی آپ کے لئے ایک دن ایک بیقتی مہاتمہ بدھ کے پاس آیا اس نے مہاتمہ بدھ سے کہا کہ میں اپنی قسمت ٹھیک کروانے آیا میں بہت دکھی رہتا ہوں میں جو بھی کرتا ہوں وہ خراب ہو جاتا ہے میری قسمت میرا ساتھ نہیں دیتی میں نے سنا ہے کہ آپ سبھی کے سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں کیا آپ میری بھی پھوٹی قسمت کو صدھار سکتے ہو مہاتمہ بدھ جی نے کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس سے پوچھا یہ پھوٹی قسمت تمہیں کہاں دیکھی تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت پھوٹی ہوئی ہے اس آدمی نے کہا میں جو بھی کرتا ہوں تو وہ ہو نہیں پاتا تو میری قسمت پھوٹی ہی ہوئی ہے کسی وقت میرے پاس سب کچھ تھا دھن سکھ آنند پھر میرے ماتا پتا گزر گئے جیسے جیسے کر کے میں نے اپنی خود کی پرورش کی میں نے جس سے سچے من سے پریم کیا اس پریمی کا نے کسی اور سے بیبا کرنی میں نے ایک چھوٹا سا بیعاپار شروع کیا تو جس مطر کے ساتھ میں نے وہاں بیعاپار شروع کیا وہاں میرا بیعاپار ہی ہڑپ بیٹھا مجھے کسی نے بتایا کہ آپ ساری سمسیاؤں کا حل نکال دیتے ہو کیا آپ میری بھی قسمت ٹھیک کر سکتے ہو مہاتمہ بدھ نے کہا لاؤ تمہاری پھوٹی قسمت مجھے دے دو میں ابھی اس کی مرمت کر دیتا ہوں ویقتی نے کہا میں قسمت کو کیسے دے سکتا ہوں وہاں تو دکھائی بھی نہیں دیتی مہاتمہ بدھ نے پوچھا جب تمہیں تمہاری قسمت دکھائی ہی نہیں دیتی تو تمہیں کیسے پتا کہ وہ خراب ہو چکی ہے اس ویقتی نے سوچ کر رکھتا تھا نہیں میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ میری قسمت سچ مجھ خراب ہو چکی ہے ویقتی نے کہا میری قسمت خراب ہے تب ہی تو میرے ساتھ سب کچھ گڑما ہو جاتا ہے میرے بنائے بنائے کاموں پر پانی پھر جاتا ہے اگر میری قسمت اچھی ہوتی تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے نا تو مہاتمہ بدھ نے کہا تم ٹھیک دکھائی دیتے تمہارا سواستھی بھی ٹھیک لگ رہا ہے تمہارے ہاتھ پیر بھی سلامت ہے تم ابھی تک مارے نہیں مجھے تو تمہاری قسمت میں کوئی بھی خرابی نہیں لگ رہی ہے سب کچھ صحیح لگ رہا ہے اگر قسمت خراب ہوتی ہے تو تم بھی مار ماتے ہیں تمہارا انگ بھنگ ہو جاتا ہے یا تم بردی کو پراب دو جاتا ہے لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہاری قسمت بھوٹی ہوئی ہے ویقتی نے کہا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میرے اوپر بہت قرض ہے لوگ روز میرے گھر دھمکانے آتے ہیں جن سے میں نے قرضہ لیا ہے وہ مجھے مرنے تک کی دھمکی دیتے ہیں میرا گھر بھی انہوں نے چھین لیا ہے ابھی بھی میرے پیچھے پڑے ہیں تو ایسے میں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری قسمت سے ہی ہے مہاتمہ بدھ نے ویچار پوروک کہا تو سمسیا کمبھیر ہے ویقتی نے اداسینتا کے ساتھ کہا جی ہاں اب آپ سمجھے نا کہ میں کتنے بڑے دکھ سے گزر رہا ہوں مہاتمہ بدھ نے آواز میں سمجھایا تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم جیویت ہو اس دکھ کا سامنا کرنے کے لیے اور اس جیون سے ہی تم اپنی سمسیاں کا سامنا کر سکتے ہو ویقتی نے کہا بدھ آپ نہیں سمجھ رہے ہو تب مہاتمہ بدھ نے اس سے کہا سمجھ تم نہیں رہے ہو آو میرے ساتھ آو مہاتمہ بدھ سے ویقتی کو اپنے ساتھ پاس ویلی ندی کے کنارے لے گئے اور کہا یہ دیکھو اس بہتی ندی کو اس ندی میں اگر میں ایک پتہ گرا دیتا ہوں تو تم مجھے بتاؤ یہ پتہ کس دشاں میں بہے گا ویقتی نے کہا پتہ تو ندی کے بہاو کے ساتھ ندی کے دشاں میں ہی جائے گا بدھ نے کہا بلکل صحیح اب بتاؤ پتے کی قسمت کس کے ہاتھ میں ہے ویقتی نے کہا اس پتے کی قسمت ندی کے ہاتھ میں ہے وہ جہاں چاہے اسے لے جا سکتی ہے تو مہاتمہ بدھ نے کہا لیکن پتے تو میرے ہاتھ میں ہیں میں چاہوں تو اسے ندی میں ڈال سکتا ہوں چاہوں تو نہیں ہے ویقتی نے کہا تو پھر اس کی قسمت آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ جہاں چاہے اسے ڈال سکتے ہیں مہاتمہ بدھ نے کہا لیکن اس پتے کی قسمت میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں جتنا بھی چاہوں اس پتے کو سکھنے سے نہیں روک سکتا یہ سوک ہی جائے گا اور مر جائے گا جب تک یہ پیڑ پر تھا یہ ہرا تھا اسے اوڑ جا مل رہی تھی لیکن اب یہ پیڑ سے الگ ہو گیا ہے اب بتاؤ اس پتے کی قسمت اچھی ہے یا بری ویقتی نے کہا اب تو اس کی قسمت بری ہے کیونکہ ابھی اپنے پیڑ سے الگ ہو گیا ہے اور زیادہ دن جیوید بھی نہیں رہ پائے گا دھیرے دھیرے سوک جائے گا مہاتمہ بودھ نے کہا ابھی یہ ہمارا نہیں ہے ابھی بھی یہ جیوید ہے اور لاب یہ ہے کہ ابھی یہ پتہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ پیڑ سے لگے رہ کر نہیں کر سکتا ہے بودھ نے وہ پتہ ہوا میں چھوڑ دیا وہ اڑ کر دور جانے گا تب بودھ نے کہا دیکھو پیڑ پر رہ کر بھی کبھی اتنی دور نہیں جا سکتا تھا آج اس نے سوطنتر ہو کر اڑنے کا آنند لیا ہے پھر وہ پتہ اڑ کر ندی میں جا گیا بودھ نے کہا دیکھا اب وہ پتہ ندی میں تیرنے کا بھی آنند لے گا اور اگر تم دھیان سے دیکھو تو یہ پتہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے جیووں کو اپنے اوپر بٹھا کر ندی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا رہا ہے اس پتے کی بھی قسمت اچھی ہے کیونکہ وہ اپنے نئے افسروں کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے تمہاری سمسیائیں تمہیں اڑنے کا افسر دے سکتی ہیں جدی تم انہیں سکاراتمک نظریے سے دیکھو اس آدمی نے وہاں کھڑی ڈیڑھے ہو کر مہاتمہ بودھ کے باتوں پر وچار کیا دھیرے دھیرے اس نے پوری کہانی کے پیچھے چھپے گہرے اردھ کو سمجھنا شروع کیا وہ مہاتمہ بودھ کی اور دیکھتے ہوئے بولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں مہاتمہ میں نے اپنے بھاگیے پر دھیان دینے میں اپنی درشتکون کو سیمت کر دیا تھا میں اتنا پریاس کر رہا تھا کہ سمسیاؤں اور مشکلوں پر ہی فوکس کرتا رہتا جس کے کارن میں ان میں موجود افسروں کو دیکھنے میں اسمرت تھا مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ میری پھوٹی قسمت بس ایک ڈر اور نراشہ سے اتپن ایک دھانہ تھی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری قسمت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم خود اپنے جیون کی دشا نردھارت کرتے ہیں ہماری سمسیاؤں کا حل بھی ہمیں ہی نکالنا ہوتا ہے چنوٹیوں کو ایک افسر کے بھوٹ میں دیکھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی قسمت کو صدار سکتے ہیں دوستوں ایسی کہانیاں ہمیں جیون جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ ہمارے چینل پر اور بہترین کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں